نمشکار جس راسی کا مان پرتیک گنتی پرکریاؤں میں بدلتا رہتا ہے اسے چرک کہتے ہیں انہیں پرائے یک سوائے جڈ اتیادی اچھروں سے پردرشت کرتے ہیں انہیں ہم کیا کرتے ہیں یک سوائے جڈ اتیادی اچھروں سے پردرشت کرتے ہیں انہیں یو وی ٹی سے بھی پردرشت کرتے ہیں یاد رکھے گا پرا یکس وائی جڈ یو وی ٹی اے بی سی ڈی سے نہیں کرتے ہیں اس بات کا بھی ہاں رکھے گا جو الفا ویٹ کے اچھر ہوتے ہیں نیچے سے ہم شروع کرتے ہیں تو اب دیکھیں ایک ادارن ہے جیسے یہاں پر ہے یکس پلس 3 برابر 9 اب دیکھیں اس میں اس سمیکرن میں یکس کی جو بیلو ہوگی 9 پچھانتر کریں گے 3 یہ ہو جائے گا 6 یعنی یکس کا جو معنی چھویا ہے اب دیکھیں ایک دوسری گھنٹی پر کریا ہے یعنی دوسرا سمیکرن ہے 3 یکس پلس 5 برابر 14 اب دیکھیں یہاں پر 3 یکس پچھانتر کریں گے 5 اور اس میں گھٹائیں گے 9 آئے گا 3 یکس اب یہاں پر یکس کی بیلو کیا آگئی 9 upon 3 برابر 3 تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے گھنٹی پرکریہ ایک سمیکرن ہے اس میں یکس کی بیلو 6 آگئی اور یہاں یکس کی بیلو کیا آگئی تو یہ کیا ہے چر ہے یعنی پرتیک گھنٹی پرکریہوں میں ان کا مان کیا ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے آپ دیکھیں چر دو پرکار کے ہوتے ہیں چر کیا ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے شوطانتر چر پہلا کیا ہے شوطانتر چر independent variable اس چر کو شوطانتر چر کہتے ہیں جو کوئی بھی نردیشت مان گرہن کر سکتا ہے اس چر کو شوطانتر independent variable کہتے ہیں جو کوئی بھی نردیشت مان گرہن کر سکتا ہے ایک سمیکرن ہم لیتے ہیں جیسے یکس پلس y برابر 5 اب یہاں تو چر ہے یکس ایک چر ہے دوسرا y ہے اب یہاں ہے اس چر کو شوطان چر کہتے ہیں جو کوئی بھی نردیشت مان گرہن کر شکتا ہے اب دیکھیں یدی ہم یکس کا مان ایک لیں یکس کا مان ایک لیں تو y کا مان کیا ہوگا 1 پلس y برابر 5 و y برابر 5 منس 1 ٹھیک اور یہ 4 یدی x برابر x برابر دو لے گے تو یہ ہو جائے گا آپ y برابر 5 منس 2 3 یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم یکس کا کوئی بھی مان لے سکتے ہیں ایک لے لیا تو y کمان 4 آ گیا اور یہاں پر x کمان ہم نے دو لے لیا تو y کمان 3 آ گیا گھڑتی پرکیاؤں میں نیت رہتا ہے اسے اچر کہتے ہیں جس راسی کا مان پر تیک گھڑتی پرکیاؤں میں کیا رہتا ہے نیت رہتا ہے constant رہتا ہے اسے ہم ہم اچر اچر کہتے ہیں ڈی ڈینوٹ کرتے ہیں پردرشت کرتے ہیں اب اچر دو پرکار کے ہوتے ہیں اچر کیا ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے نیرپیچ اچر پہلا کیا ہے نیرپیچ اچر absolute constant جس چر کا مان پرتی گھڑتی پرکیاؤں میں اس تھی بنا رہتا ہے اسے نیرپیچ اچر پرتی گھڑتی پرکیاؤں میں کیا رہتا اس تھی رہتا constant رہتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے نیرپیچ چر جیسے دس ہے یہ دس ہی رہے گا کہیں بھی اس کو لکھ دیجئے کسی بھی گھڑتی پرکیاؤں پانچ ہے تو پانچ ہی رہے گا پانچ جہاں لکھا گیا ہے پانچ ہی اس تھانی بھی بدل سکتے لیکن وہ پانچ ہے تو پانچ ہے دو لکھے تو دو ہے ٹھیک یعنی کسی بھی گھڑتی پرکیاؤں میں آپ دس لکھے تو دس ہی رہے گا پانچ ہے پانچ ہی رہے گا تو یہ جو سنکھیاں ہیں یہ جو سنکھیاں ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں نیرپیچ اچر جو بھی پرمی سنکھیاں سب سنکھیاں ہیں جتنی بھی واسطوک سنکھیاں ہیں سب کیا ہوتی ہیں نیرپیچ اچر ایپسلوٹ کانچ ہوتی ہے جتنی بھی سنکھیاں ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے سویچ اچر جس اچر کا مان ایک پرکی بدل جاتا ہے اسے سویچ اچر کہتے جس اچر کا مان ایک پرکی میں نہیں اتراتا ہے کینطو ادھی شندر ہو بدل تو اس کا مان بدل جاتا ہے اب دیکھ ایک ہم سمیقن لیتے ہیں ax plus by برابر c اب کسی میں پرکیہ میں کسی سوال میں کسی پرسن میں 2x plus 3y ہے یہاں 5 ہو گیا اب کوئی سوال صندر بدلہ a کی value کیا ہو گئی 4 ہو گئی 4x اس کی مان لیتے 9 ہو گئی 9y یہاں c کی value کی ہو گئی 15 ہو گیا تو یہ سویچ شچر دیکھیں یہ سویچ شچر ہے جب ایسے لکھا ہے تو یہ سویچ شچر ہے جب ایسے لکھا ہے تو یہ نیرپی شچر ہو گیا جب اس پرکار سے لکھا ہے ax plus by تو یہ کیا ہو ہو سویچ شچر ہے پانچ یہ کیا ہے بیجی بینجک یا مانے جی 2 y plus 3 z ٹھیک یہ بیجی بینجک اب دیکھیں یہ برابر لکھ دیا گیا تو یہ سمی کرن ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا بہو پت ہو جائے گا ٹھیک تو چر اور اچر راشیوں کے یوگ انتر گڑن اب دیکھیں خالی 2x لکھا ہے یہ بھی کیا بیجی بینجک یا جی سے y بٹے 5 پلس مان لیتے ہیں x بٹے 3 یہ بھی کیا بیجی بینجک لیکن برابر لگ گیا تو یہ بیجی بینجک کیا ہو جائے گا سمی کرن ہو جائے گا برابر نہیں لگے گا تو چر اور اچر راشیوں کے یوگ انتر گڑن بھاگ کے سیوگ سے بنے پد کو بیجی بینجک کہتے ہیں نوشکار